بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا آپ نے وقت دیا بس اب سب سے پہلے آپ فرمائیے کہ پی ٹی آئی کے قانونی ٹیم میں ایک کارڈینیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو فیصلے ہیں ان میں بھی بات کی کچھ جاتی ہیں اور ثابت کچھ اور ہوتا ہے جیسے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی نومینیشن پیپرز انہیں جمع کرانے نہیں دیے جا رہے لیکن پھر بعد میں دیکھا کہ سب سے زیادہ نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی جمع ہوئے اور لاہور ہائی کوٹ اور پشاور ہائی کوٹ کا ہم نے ذکر کیا کہ یہاں جو معاملات آج ہوئے کہ لاہور ہائی کوٹ میں جو پرنیشن دائر کی گئی اس کا تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو کوئی علمی نہیں اور پشاور ہائی کوٹ میں جن وکلا کو پیش ہونا تھا وہ وکلا کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب پیش ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیوں پیش ہوئے ہیں یہ کیا معاملات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ شکریہ مسود جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میرا خیال ہے جو لوگ پیش ہوئے انہوں نے جو ہے وہ پیروی کیسے کی اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے پچھلے دو دن میں تو مجھے شوہب شاہین صاحب نے بہت ڈسپوائنٹ کیا ان کی تیاری نظر نہیں آتی تھی ان کو بار بار جس طریقے سے وہ کہا بھی گیا اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ غالباً کل یا پرسوں میں کہ جب بینج بیٹھی ہوئی تھی تو شوہب شاہین صاحب غائب تھے دوسری طرف مجھے لگ یہ رائے کہ پی ٹی آئی کے جو لوئرز ہیں جب ان کو یہ تریخے سے یہ مل گیا کہ جی وہ ان کو نومنیشنز بھی بھروائے گئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں پولٹیکس بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر پولٹیسائیزیشن بھی ہو رہی ہے اور وہ لوئرز جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیاست زیادہ کر رہے ہیں اور جو لیگل پیروی ہے جو لیگل معاملات ہیں اس پر اتنی توجہ نہیں نظر آ رہی ہے اور ایک ڈس آگنائز طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے اس کی لیگل ٹیم جو ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جو سنجیدہ لوئرز ہیں سارے کیسز یا تو ان کے سفرد کیے جائیں اپنی ایک لیگل ٹیم کو ایسے لوگوں کو کہ جو الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے پی ٹی آئی کی پیروی بھی کریں گے لیگل لیگل معاملات میں تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی پھر کنفیوجن کا ہی شکار رہے گی دوسرے یہ کہ جو اس وقت مجھے نہیں پتا یہ کوئی لیگل بہتر بتا سکتے ہیں لیکن نورملی اگر جو جج جس نے اسٹے دیا ہے کیا کوئی دوسرا جج اس اسٹے کو ویکیٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا میں یہ کہہ نہیں سکتا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آلٹیمیٹلی تو یہ کیس جانا ہے سپریم کورٹ میں کیونکہ ڈیویجن بینچ میں جس کے بھی حق میں جس کے بھی خلاف فیصلہ آئے گا وہ آبیسلی اپنا ایک لاسٹ آپشن سپریم کورٹ میں ضرور جو ہے وہ لے گا اور اس کا نشان اس میں کتنی تاخیر ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے آرہ تیرہ جنوری کو اگدم چیزیں فائنل ہونی ہیں تو کتنی تیزی سے وہ کر دیں تو میرا خیال ہے پی ٹی آئے کو جو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ جو مرحلہ ہے اس میں ان کی جو لیگل ٹیم ہے یا تو علی زفر صاحب کے سپورٹ کریں سلمان اکرم راجہ صاحب کے سپورٹ کریں ان کی ایک جو لوگ ٹیم ہیں یہ جو لوگ اس وقت رپریزنٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئے کو ان دو تین لوگوں کے علاوہ جی وہ تو مجھے یعنی پروفیشنلی وائز جو ہے لیگلی تو ان پر جس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی ڈیمیج کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے یہی بات میں جناب فہد حسین صاحب سے بھی جانا چاہوں گا فہد حسین صاحب پی ٹی آئی کی مشکلات میں خود پی ٹی آئی کی موجودہ قیازت کا کتنا عمل لخل ہے شکریہ مزود دیکھئے ابھی جو مذر سا بات کر رہے تھے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں دیکھے پرابلم یہ ہوا ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ زتتر بطر ہو گئی ہے جو ان کے بانی ہے سابقا چیئرمن ہے وہ ایکسیسبل صرف چند لوگوں کو ہیں اور باقی جو ان کی کور کمیٹی ہے وہ نام کی تو ہے لیکن ان کی جو وہ مرکزی لیڈرشیپ جو اس جماعت کو پچھلے کئی سالوں سے لیڈ کر رہی ہے اور جو اہم فیصلہ سازی کر رہی ہے وہ اس ٹائم اس طریقے سے پارٹی کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہے اور پچھلے چند مہینوں سے یہ جو ایک وکلا کا ایک ریسرجنس ہوا ہے یا ان کو ایک نئی طرح کا رول ملا ہے اس جماعت میں پکڑ دھکڑ کے بعد اس سے یہ کنفیوشن ہو گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کا ایکسیس ہے عمران خان صاحب کے پاس ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے لیکن ان کے پاس شاید نہ تو وہ ایکسپیریمس ہیں سیاسی فیصلہ سازی کا اور نہ ہی ان کے وہ لیگل کردنشلز ہیں جس کی بنیاد پر وہ اہم فیصلوں کو کنورٹ کریں لیگل آرگیمٹس پہلی بات دوسرا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بہت جارہانہ قسم کا ایک روئیہ جو ہے وہ دکھایا ہے وہ لگتا یوں ہے کہ اب اپنے بانی کے زیادہ قریب آگئے ہیں شاید ان کی خیالات جو ان کے خیالات مل گئے ہیں تو انہوں نے وہ ایک سنٹرل جگہ اوکیپائی کر لی ہے ڈیسیشن میکنگ میں جماعت میں جو کے پہلے قدرن زیادہ سلجے ہوئے سم لے ہوئے لوگوں کے پاس تھی تو اس سے اب سیاسی طور پر بھی فیصلہ سازی میں پرابلم ہو رہا ہے اور قانونی طور پر بھی پرابلم ہو رہا ہے اور وہ پرابلم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ان کنفیوشنز میں جو بار بار عدالتوں میں آئی دن جو ہیں وہ سننے کن سننے کن مزر صاحب یہ گوھر خان صاحب کا جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کا وہ فیصلہ کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہو رہا ان کا کنٹرول پارٹی کے اوپر نہیں ہے فیصلہ سازی کا فقدان جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر وہ قابو نہیں پاپ آ رہا ہے سیاسی فیصلے بربق نہیں ہو رہے خاص طور پر یہ بلنے والا جو معاملہ ہے اس پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب یہ ڈیویجنل بینچ میں جائے گا تو نہیں پتا کتنی تاخیر ہو جائے تو اس پر جو ان کا کنفیڈنس نظر آ رہا ہے کہ پلان بی موجود ہے پلان سی موجود ہے انڈر نائنٹین انڈر سکسٹین ٹی میں موجود ہیں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے جلدی فیصلہ لینے کی کوشش کرتے تو ایک غیر سنجیدی کا فقدان نظر ایک غیر سنجید کی نظر آ رہی ہے یا گوھر صاحب جو ہیں ان کی گرفت نہیں ہے دیکھیں بہت آبیس سطح امران خان صاحب پارٹی کے سب سے سینئر موجود آدمی کو پارٹی کا چیرمن بناتے اپنی غیر موجودگی میں اور وہ حامد خان ہے حامد خان جن کے ساتھ خود بانی چیرمن نے پی ٹی آئی نے کوئی بہت اچھا نہیں کیا تھا دوہزار تیرہ میں لیکن مشکل وقت میں وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے اب مجھے نہیں پتا کہ حامد خان صاحب پارٹی میں کتنا رول پلے کر سکتے یہ مجھے پتا ہے کہ امران خان صاحب نے اپنے آخری دنوں میں جب آدم اعتماد وہ ساری تحریکیں میں ریکے ہیں تو حامد خان کو اور اس وقت نجیب حارون بھی تھے ان کو ملا کے انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی کہ جو ٹیم ان کو ایڈوائز کرتی آگلے اگلے الیکشن کی سیٹس وغیرہ کے لیے اب حامد خان کو انہوں نے کیوں نہیں بنایا حامد خان نے کوئی بنانے خود نہیں بننا چاہتے تھے مجھے نہیں پتا لیکن پارٹی کے جو لوگ پولٹیکس میں انگیج تھے انہی میں سے اگر کسی کو بناتے زیادہ بہتر تھا بیرسٹر گوھر صاحب کا پولٹیکل ایکسپیرینس کتنا ہے ان کے جو پولٹیکل ڈفکلٹیز اس وقت پی ٹی آئی ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے تو اس میں تو آپ کو پارٹی کے اندر ایسی بچوٹ کم سے کم پولٹیکل وہ چاہیے جو اس میکشفٹ کو صحیح انداز میں آگے لے کے چل سکے اب بیرسٹر گوھر صاحب جس طرح آج کہہ رہے تھے کہ جی پائے الیکشن کمیشن جو ہے یہ سیمبل نہیں تو ہمیں کوئی دوسرا سیمبل دے دے انہیں یہ پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو دوسرا سیمبل نہیں مل سکتا اگر یہ سیمبل آپ کو نہیں ملے گا اس کے لیے اگر یہ سیمبل نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے پریکٹیکلی پی ٹی آئی ایز ایک پارٹی الیکشن میں نہیں جا سکتی وہ انڈیپینڈنٹ طور پر جائیں گے اس کے اپنے جو ہے وہ ہیں مجھے نہیں پتا ان کا پلان بھی کیا ہے ایک کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بالکل ہی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کال دے دیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے کسی دوسری جماعت کو یا دوسرے کانڈیڈیٹس کو جا کے ووٹ دے اور ہر صورت میں ہم پی ایم ایل این کو ہرائیں یہ تو جب یہ سارے آپشنز نکل جائیں گے اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کریں گے ابھی تو انڈیپینڈنٹ والا جو آپشن ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا آپشن نہیں ہے اس لیے کہ ریزرف سیٹس ان کے سے چلی جائیں گی انڈیپینڈنٹ لوگوں کو حالانکہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ لوگ ان انکونسٹنسی سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں لیکن ان کے باوجود بھی ووٹر کے لیے کنفیوجن تو رہے گا تو پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے جو لیگل فائٹ ہے اس کو زیادہ ایفیکٹیو لی لڑنا چاہیے تھا کیونکہ ایک مرتبہ اگر آپ لیگل کیسے سے بھار آ گئے تو پھر تو عبران خان ایک پاپلر لیڈر ہیں وہ ایک کال دیں گے تو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ نے جو ایمیچور لوگوں کو لیگل لیگل اس میں لگا دیا اور جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے تو میرا خیال ہے جو ان کی پارٹی ہے وہ پارٹی کے جو کچھ پرانے لوگ رہ گئے ہیں اور وہ تیار ہوں تو ان کے سپر کرنی چاہیے تھی گوھر صاحب بلکل اچھے آدمی ہوں گے بہت اچھے آدمی ہوں گے لیکن میں اگر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کا پولیٹکس میں اس سے پہلے اتنا ذکر نہیں سنا تھا تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم کو جو بھی کور کمیٹی ہے اسے بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ وہ لیگل کیسے اچھے انداز میں نہیں لڑ پا رہے ہیں بلکل گروز کہہ رہے ہیں مظیر عباس صاحب یہی تاثر ہے اور انہی مشکلات کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں فاہد صاحب آپ فرمائیے گا کہ بے شک پی ٹی آئی کے لیے مشکلات تو ہیں اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں ان کی پوری پارٹی تیتر بیتر ہوئی ہوئی ہے قیادت کچھ جیلوں میں ہے کچھ مفرور ہے انڈر گراؤنڈ ہے اور امیچور لوگ جو ہیں وہ سامنے ہیں جیسے منظر عباس صاحب کہہ رہے ہیں لیکن پلڈائٹ کی ایک رپورٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن شفاف نہیں ہوئے تھے انہیں دوہزار چوبیس کے الیکشن بھی شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں مسلود دیکھئے ابھی تک جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں تو لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کی بھی شفافیت ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طریقے سے شاید ہماری خواہش ہو جو ایک آؤٹکم ہے جس کو میرے خال میں پاکستان میں ہر جگہ جس کے حوالے سے بات کی جاری ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا چاہے جتنی مرضی مقبولیت ہو اس کے چاہے جتنے مرضی جو ہے وہ چاہنے والے ہوں تمام صوبوں میں لیکن وہ اقتدار میں نہیں آ سکتی اب یہ بات وہ ہے جو کوئی ڈکی چپی تو ہے نہیں تو اگر الیکشن سے پہلے اگر لوگوں کے ذہنوں میں ایک آؤٹکم بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات تو اس طرف جا رہے ہیں کہ الیکشن سیو پر سوال اٹھ سکتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے مسود کے کیا یہ پہلی بار ہے کہ الیکشن سیو پر سوال اٹھیں دوہزار اٹھارہ میں چلے جائیں دوہزار تیرہ میں چلے جائیں اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں چلے جائیں اس سے پہلے جو ہے وہ دوہزار دو میں چلے جائیں اور پیچھے جاتے جائیں کون سے ایسا الیکشن ہے جس پہ انگلیاں نہیں اٹھیں کہ جناب اس میں منپلیشن نہیں ہوئی اس میں پری پول یا پوسٹ پول جو ہے وہ معاملات نہیں ہوئے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جی اس الیکشن میں زیادہ تھے تو پچھلے میں کم تھے یا پچھلے میں زیادہ تھے اور اس میں کم تھے اس سے بات ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں اصل خبر یہ نہیں ہے کہ ان الیکشن میں شفافیت کم ہے اصل خبر یہ ہے کہ پاکستان وہ ویشس سائیکل نہیں توڑ پا رہا جس کے ذریعے ہم ایک صاف اور شفاف الیکشن کا جو ایک حدف ہے اس کے قریب پہنچ پائیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب